مادام لیزا کے خوف اور حیرت سے بہوش ہوتے ہی عمران تیزی سے مڑا اور اس نے سب سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کی چٹکنی چڑھا دی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اس وقت مادام لیزا کے سیکشن ہیڈکوٹر میں موجود ہے جہاں نہ جانے کتنے مسلح اور تربیت یافتہ افراد موجود ہوں گے عمران ہوتل ریمبو کو چھوڑ کر جیسے ہی فراسکو کالونی کی کوٹھی گیا تھا اس نے راکن کو اپنے تاقب میں مارک کر لیا تھا پھر راکن کو پکڑنے اور اسے کوٹھی میں لے جا کر اس پر تشدد کرنے کے بعد اسے ساری صورتحال کا علم ہو گیا تھا چنانچہ اس نے اس راکن کے ذریعے ہی مادام لیزا کو ٹرپ کرنے کا پروگرام بنایا اور پھر راکن کی جگہ اس نے خود لے لی اس کے بعد اسی کے کہنے پر مادام لیزا نے اپنے سیکشن سمیت فراسکو کالونی کی کوٹھی کو بموں سے اڑا دیا تھا حالانکہ عمران اپنے ساتھیوں کو پہلے ہی وہاں سے ایک اور جگہ شفٹ کر چکا تھا اور اس کے بعد راکن کے میک اپ میں ہی وہ اس گروپ کے پیچھے کار چلاتا ان کے سیکشن ہیڈکوٹر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا اور یہاں ٹرانسپیٹر پر چونکہ چیپ بوس اور مادام لیزا کے درمیان گفتگوس کے سامنے ہوئی تھی اس لیے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ٹیپ اس چیپ بوس تک پہنچ چکا ہے اور چیپ بوس کے بارے میں کارلائل جانتا ہے اور چیپ بوس کو خطرہ ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی مادام لیزا کے ذریعے کارلائل اور کارلائل کے ذریعے چیپ بوس تک نہ پہنچ جائیں اور اسی لائن آف ایکشن کے تلاش عمران کو بھی تھی چنانچہ دروازہ بند کر کے وہ کرسی پر بے ہوش پڑی مادام لیزا کی طرف بڑھا وہ اسے ہوش میں لاکر اس سے کارلائل کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مادام لیزا تک پہنچتا وہ کب میں بند دروازے پر دستک ہوئی تو عمران بیکتیار چونک کر مڑا کون ہے اس کے حلق سے مادام لیزا جیسی آواز نکلی مادام دروازہ کھلیے میں روڈنی ہوں دروازے کی دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی تھی روکن دروازہ کھول تو عمران نے مادام لیزا کی آواز میں کہا اور پھر ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالو اور پکڑے وہ بھاری قدم اٹھا تھا دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے چڑکنی کھولی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھول کر ایک طرف ہٹا دروازے پر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا نوجوان کھڑا تھا دروازہ کھولتے ہی وہ تیزی سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ عمران کا ہاتھ بجلی کی سے تیزی سے گھوما اور سائلنسر کی نال پوری قوت سے اس کی کٹ پٹی پر پڑی اور وہ نوجوان چیکتا ہوا اچھل کر آگے فرش پر گرا اس کے ساتھ ہی عمران کی لات کھومی اور ایک اور چیک کے بعد وہ نوجوان ساکت ہو گیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا عمران اس بار دروازہ بند کرنے کی بچائے تیزی سے مڑھ کر مادام لیزا کی طرف بڑھا اس نے جھٹکے سے اسے اٹھایا اور کاندے پر لات کر وہ واپس دروازے کی طرف مڑ گیا اب اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ مادام لیزا کو یہاں سے نکال کر لے جائے گا ورنہ یہاں ظاہر ہے مداخلت بہرحال جاری رہنی تھی رہداری سے گزرتے ہوئے وہ جب برامدے میں پہنچا تو اس نے وہاں چار مسلح افراد کو کھڑے دیکھا وہ اپنی چیف کو روکن کے کاندے پر لدہ دیکھ کر چونکے ہی تھے کہ امران نے دوسرے ہاتھ میں موجود سائلنسر لگے ریوالور کا ٹریگر تبایا اور چند لمحوں بعد ہی وہ چیکتے ہوئے فرش پر گرے انہیں کاندے سے لٹکی ہوئی مشین گنے اتارنے کا موقع بھی نہ مل سکا تھا امران دورتا ہوا اس نیلی کار کی طرف بڑھ گیا جو دراصل روکن کی تھی اس نے بجلی کیسی تیزی سے کار کا اکبی دروازہ کھولا اور مادام لیزا کو ترمیانی سیٹوں میں پہنک کر اس نے دروازہ بند کیا اور دوسرے لمحے وہ اسٹیرنگ پر پہنچ چکا تھا ابھی تک کوئی اور آدمی نمودار نہ ہوا تھا امران کو معلوم تھا کہ وہ چاروں افراد اب تک ختم ہو چکے ہوں گے کیونکہ اس نے ان کے دلوں میں گولیاں اتار دی تھی کار موڑ کر وہ تیزی سے اسے چلاتا ہوا چند لمحوں بعد ہی اس عمارت سے صحیح سلامت باہر نکل آنے میں کامیاب ہو گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک اور رہائشی کالونی میں داخل ہو رہی تھی اس کالونی کی ایک کوٹی پر پہنچ کر اس نے تین بار مقصود انداز میں ہون بچایا تو چند لمحوں بعد پاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور اس کے ساتھی تنویر باہر آ گیا اس کے چہرے پر مقامی میکپ تھا تنویر پاٹک کھلو امران نے کھڑکی سے سر نکال کر تیز لہچے میں کہا تو تنویر سر ہلاتا ہوا مولا اور کھڑکی میں کائب ہو گیا چند لمحوں بعد پاٹک کھل گیا اور امران کار اندر لے گیا تنویر پاٹک بند کر کے جب واپس پورچ میں پہنچا تو امران نہ صرف خود باہر آ چکا تھا بلکہ اس نے اکبی سیٹوں کے درمیان بے ہوش پڑی مادام لیزہ کو بھی باہر کہنچ کر فرش پر لٹا دیا تھا کون ہے یہ تنویر نے حیرت برے لہچے میں پوچھا یہ مادام لیزہ ہے تم ایسا کرو یہ کار یہاں سے لے جا کر دور کسی ایسی جگہ چھوڑ آو جہاں سے اس کونوں کی طرف کسی کا شک نہ پڑ سکے امران نے تنویر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا اسی لمحے برامدے میں ٹائکر چولیا اور کیپٹن شکل بھی پہنچ گئے تھے ٹائکر مادام لیزہ کو تہکانے میں پہنچاؤ تاکہ اس کی چینکھیں ساتھ والی کوٹھیوں کے مکینوں تک نہ پہنچ سکے امران نے فرش پر پڑی مادام لیزہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ٹائکر نے تیزی سے آگے بڑھ کر مادام لیزہ کو کاندے پر لادا اور اندر کی طرف بڑھ گیا کیپٹن شکل جب تنویر کار لے جائے تو تم پاٹک بند کر کے اس کی چھوٹی کھڑکی سے باہر چلے جانا اور جب تک تنویر واپس نہ آئے تم نے اس کوٹی کی باہر رہ کر نگرانی کرنی ہے اگر کوئی خطرہ محسوس کرو تو واش ٹرانس میٹر پر ریٹ کوشن دے دینا امران نے کیپٹن شکل سے کہا اور کیپٹن شکل نے ازبات میں سر ہلا دیا تنویر اس دوران کار کو موڑ کر پاٹک کی طرف لے جا رہا تھا کیپٹن شکل اس کے پیچھے چل پڑا جبکہ امران جولیا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اس تائکانے کی طرف بڑھ گیا جدھر ٹائکر مادام لیزہ کو لے گیا تھا جب وہ تائکانے میں پہنچے تو تائکر مادام لیزہ کو ایک کرسی پر بٹھا کر رسی سے بان چکا تھا یہ مادام لیزہ ہے کیسے قابو میں آئی جولیا نے مادام لیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے احیرت برے لہجے میں پوچھا عورتوں کو قابو کر لینا کونسا مشکل کام ہے صرف اس کے حسن کی تعریف میں قصیدہ پڑھ لو نتیجہ حضب منشا نکل آتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے چواب دیا اور جولیا کے ہوت بیچ گئے ہم تو تم نے اس کے حسن کی تعریف میں قصیدہ پڑھا ہے اس کے حسن کی تعریف میں یہ تمہیں حسین نظر آ رہی ہے چولیا نے کٹ کھانے والے لہجے میں کہا ارے ارے تم تو قصیدہ چھوڑ پورا دیوان پڑھنے کے باوجود قابو میں نہیں آتی حالانکہ یہ بیچاری صرف ایک شیر میں ٹائے ہو گئی ہے اس سے تم کچھ سمجھ سکتی ہو کہ یہ حسین ہے یا تم امران نے مسکراتے ہوئے چواب دیا اور چولیا کا گستے سے تم تماتا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا نجانے اس نے امران کے اس فکرے کا کیا مطلب نکالا تھا حالانکہ اگر اسے صحیح معنوں میں امران کے اس فکرے کی سمجھ آ جاتی تو اس سے کچھ بائید نہ تھا کہ وہ جوتہ اتوار کر امران پر ٹوٹ پڑتی ادھر امران نے آگے بڑھ کر مادام لیزا کے مو اور ناک کو بند کرنے کے لیے اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ دیئے پیچھے ہٹو میں اسے ہوش میں لاؤں گی یقلق جولیا نے آگے بڑھ کر تیز لہچے میں کہا اور امران مسکراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا ٹائگر بھی ایک طرف کھڑا مسکرہ رہا تھا وہ امران کے متعلق جولیا کے جذبات سے پوری طرح واقف ہو چکا تھا اس لیے اب وہ کسی بات میں مداخلت نہ کرتا تھا جولیا کے امران کو اس طرح ہٹانے پر بھی وہ مسکرہ دیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ جولیا نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ امران مادام لیزہ کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھے چند لبوں بعد مادام لیزہ ہوش میں آ گئی اور اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی تو جولیا پیچھے ہٹ گئی تم تم روکن او تم تو امران کی آواز میں بولے تھے یہ میں کہا ہوں کون ہو تم لوگ مادام لیزہ نے ہوش میں آتے ہی حیرت اور خوف کے ملی چلے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا یہ وہ لوگ ہے مادام لیزہ جنہیں ختم کرنے کے لیے تم نے اس کوٹی کو ہی بموں سے اڑا دیا تھا اور جن کی لاشیں تم پولیس کی تحویل سے لے کر چیپ باؤس کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی تھی امران نے مسکراتے ہوئے چواب دیا او او تو یہ پاکیشیا سیکریٹ سرویس کے ممبر ہے او کاش میں یہ چذباتی اقدام نہ کرتی لیکن کیا تم نے میرا سیکشن ہیڈکاوٹر ختم کر دیا ہے کہ مجھے وہاں سے لے آنے میں کامیاب ہو گئے ہو مادام لیزہ نے ہور چھباتے ہوئے کہا وہ اب ذہنی طور پر سنبھل چکی تھی میں صرف اتنا کام کرتا ہوں جتنے میں میرا مقصد حل ہو سکتا ہے فیلال میرا مقصد تم میں وہاں سے نکال لانا تھا تاکہ تم سے اتمنان سے پوچھ گوچ کی جا سکے اس لئے تمہارے ہیڈکاوٹر کے اس دیانوں سمیت صرف چھے افراد حلاق ہوئے اور تم یہاں پہنچ گئی اس لئے اب تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ کارلائل کون ہے کہاں چھپا ہوا ہے اس کا حلیہ اور اس کے بارے میں مکمل تفصیلات بتا دو عمران نے سنجیدہ لہچے میں کہا جب میں کچھ جانتی ہی نہیں تو بتاؤں گی کیا مادام لیزہ نے مو بناتے ہوئے سپاٹ لہچے میں چواب دیا میں سہرابہ سے پوچھتی ہوں میں دیکھتی ہوں یہ کیسے نہیں بتاتی جولیا نے گسیلے لہچے میں کہا رہنے دو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس پر پہلے تشدد کراؤ پھر اس سے پوچھ گوچھ کروں عمران نے سپاٹ لہچے میں کہا اور پھر وہ ایک طرف کھڑے ٹائگر کی طرف مڑ گیا ٹائگر اس نے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا یسر ٹائگر نے جواب دیا مادام لیزہ کی ایک آنک نکال دو ایک کان کار دو ناک آدھے سے زیادہ اڑا دو گالوں پر زخم ڈال کر اس کا چہرہ اس حد تک بگاڑ دو کہ آئندہ کو اس کے مو پر تھوکنا بھی کوارا نہ کرے اور پھر اسے اٹھا کر کسی چورائے پر پھکوا دو عمران نے انتہائی سرد لہچے میں ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا یس بوس ٹائگر نے اسی طرح سپاٹ لہچے میں کہا اور اس کے ساتھی اس نے جیب سے ایک تیزدار کھنجر نکال لیا مجھے معلوم ہے کہ تم ایسی دھمکیاں دیکھ کر میری زبان کھلوانا چاہتے ہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں کارلائل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی صرف کبھی کبھی اس سے ملاقات ہو جاتی ہے اور بس مادام لیزہ نے ہوت چباتے ہوئے کہا ٹائگر تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو عمران نے سرد لہچے میں کہا یس بوس ٹائگر نے تیزی سے مادام لیزہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے کمرہ مادام لیزہ کی حلق سے نکلنے والی خوفناک چیک سے گونج اٹھا ٹائگر نے انتہائی بے دردی سے اس کا دایا کان تیزدار کھنجر کے ایک ہی وار سے آدھے سے زیادہ کار دیا تھا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ پہلے آنکھ نکالو عمران نے کڑکتار لہچے میں کہا سوری بوس ابھی لو ٹائگر نے کھون آلود کھنجر والا ہاتھ اونچا کرتے ہوئے کہا رک جاؤ فور گارڈ سیک رک جاؤ تم ظالم ہو صفاق ہو مادام لیزہ نے ہزیانی انداز میں چیکتے ہوئے کہا اور عمران کے اشارے پر ٹائگر نے کھنجر والا ہاتھ روک لیا سنو مادام لیزہ مجھے تمہارے حسن وغیرہ سے کتہ ہی کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے صرف اس بات سے دلچسپی ہے کہ میں اپنے ملک کا وہ ٹیپ واپس حاصل کرلوں جسے تمہارا چیپ بوس چرا کر لیا ہے اور میں نے تمہارے ہیڈکوٹر میں اس چیپ بوس کی ٹرانس میٹر کفتہ گفتہ سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ کارلائل واحد ایسا آدمی ہے جو اس چیپ بوس تک ہمیں پہنچا سکتا ہے اور کارلائل تک تم ہمیں پہنچا سکتی ہو اس لئے اگر تم واقعی اپنی چاند بچانا چاہتی ہو تو مجھے تفصیل سے بتا دو کہ کارلائل کہاں مل سکتا ہے لیکن اس کا کوئی خاص اڈا بتانا لمبی بات نہ کرنا امران نے اندہائی سرد اور سپاٹ لہچے میں کہا میں بتاتی ہوں بتا دیتی ہوں مادام لیزا نے کہا اور پھر اس نے پہلے تفصیل سے کارلائل کا ہلیا قد و قامت اور اس کے متعلق دوسری تفصیلات بتائی اس کا خاص اڈا دارلالحکومت سے جنوب کی طرف جانے والی سڑک جسے ایڈن روڈ کہا جاتا ہے اس کے 28 کلومیٹر پر ایک سڑک بائے ہاتھ پر نکلتی ہے یہ سڑک اس کے اڈے پر جا کر ختم ہوتی ہے اس اڈے میں اس نے جدید ترین سائنسی حفاظتی اقدامات کے ساتھ ساتھ انتہی خوفناک اور کھونکار نسل کے بے شمار کتے بھی پال رکھے ہیں جو آنن فانن انسانوں کو چیر پاڑ کر کھا جاتے ہیں اس امارت میں اس کی مرضی کے بغیر تو ہوا بھی داکل نہیں ہو سکتی مادام لیزا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا وہ وہاں اکیلا رہتا ہے امران نے پوچھا ہاں البتہ محافظ بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں مسلح محافظ مادام لیزا نے جواب دیا وہاں فان تو ہوگا امران نے کہا ہاں فان ہے مادام لیزا نے کہا اور فان نمبر بتا دیا اوکے تم نے اپنی مکمل رہائی کا سامان پیدا کر لیا ہے امران نے کشک لائج میں کہا اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے سائلنسر لگا ریولور نکالا اور پھر اس سے پہلے کہ مادام لیزا کچھ سمجھتی ڈھک کی آواز کے ساتھ ہی گولی اس کی پیشانی میں سراخ کرتی ہوئی کوپڑی کو توڑتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی اس کی لاش کو اٹھا کر یہاں سے دور کسی سڑک پر پہک دو امران نے ٹائگر سے کہا اور کھو تیزی سے دروازی کی طرف بڑھ گیا جولیا بھی اس کے پیچھے تھی اور تھوڑی دیر بعد تنویر اور کیپٹن شکل بھی واپس آ گئے امران نے سب سے پہلے راکن والا میک اپ ساب کیا اور دوسرا مقامی میک اپ کرنے کے بعد اس نے ساتھیوں کو کارلائل کے اڈے پر ریٹ کرنے کے لئے تیار ہونے کا کہا اور خود وہ فون کی طرف پڑھ گیا اس نے ریسیور اٹھایا اور مادام لیزا کے بتاہ ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے لیکن دوسری طرف سے مسلسل گھنٹی بچتی رہی مگر کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو امران نے ریسیور رکھ دیا اب دو ہی صورتیں تھی یا تو مادام لیزا نے غلط نمبر بتایا تھا یا پھر کارلائل وہاں موجود نہ تھا لیکن ظاہر ہے اب امران کے پاس اس کے سوا اور کوئی صورت بھی نہ رہی تھی کہ وہ اس کے اڈے پر براہ راست ریٹ کر کے اصل صورتحال معلوم کرے چنانچہ ریسیور رکھ کر وہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کے ساتھی اڈے پر ریٹ کرنے کے لئے تیاری میں مصروف تھے ٹرو مین کی آنکھیں تیزی سے کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی اسے سمجھنا آ رہی تھی کہ کرسی پر بے ہوش اور بندہ ہوا کارلائل آخر کرسی سمیت کہاں اور کیسے گائب ہو گیا ہے اور پوری امارت میں اور بھی کوئی آدمی نہ تھا اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک چھماکہ سا ہوا اور اسے خیال آ گیا کہ کرسی کے پائے زمین میں دفن تھے اس کا مطلب تھا کہ اس کی ادب موجود کی میں کارلائل ہوش میں آیا اور پھر اس نے کوئی ایسی کاروائی کی جس کی وجہ سے یہ کرسی فرش میں کہیں گائب ہو گئی ہے وہ تیزی سے مڑا اور پھر دورتا ہوا واپس اس مشین روم کی طرف بڑھنے لگا جب وہ مشین روم میں داخل ہوا تو بے ایک تیار تھڑک کر رک گیا